آمن اسمہ دواء وذکرہ شفا متوسط ہو تو فرماتے ہیں متوسط شہوت کو عبت کنا مومن مرد ہو یا عورت ہو یا عقیق ہوتا ہے حفاظت کرتا ہے اپنے آزازی کے تنی شیطانی کو غلط راستے میں استعمال نہ کرائے طیبوں کے لئے طیب خبیصوں کے لئے خبیص محمد تو علی کا ماننے والا ہے کبھی اپنے وجود کے کسی عصر کو نجاست میں گرفتار نہ کرنا تو فرمایا پہلا غصہ تین حصے اگر متوسط ہو تو شجاعات دوسرا شہوت اگر بیچ میں ہو تو عقبت تیسری چیز بہت فکرناکیز ہے وہ ہے خوبہ خیال اور خوبہ ادراع یہ بڑی کام کی انگلیش نے کہتے ہیں امیجنیشن اب خیال اگر حد سے زیادہ پڑ گا ہے تو بھی انسان تباہل کرتا ہے کہ انگلیزوں نے خیال بھی حد سے آگے شہوت بھی حد سے آگے غصہ بھی حد سے آگے یہ جتنی پر میں آپ دیکھتے ہو امیجنیشن میں زمین سے کوئی نکلپ ہے آزمان سے کوئی آرہا ہے یہ ساری کیا ہے امیجنیشن انہوں نے خیال کو حد سے زیادہ اکٹک کیا ہوگا ہے فرمائے خیال کو بھی ایک حد تک اس کے مانتے ہیں اب مندہ سوکے مثلا ذات پر وردگاہ گا ہے جتنا سوکے جتنا سوکے جتنا سوکے کیوں نے تیجرا نہیں ہے دیکھا ایک حد تک روکنا ہے کہ مولا کس طرح روکیں فرمائے خیال تب بچ سکتا ہے جب اسے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے وحی پر وردگاہ گا ہے کہ یا رسول اللہ روح کیا ہے قطولِ فرمائے خیال تب بچ سکتا ہے روح امرِ فردگاہِ عالم ہے جتنا اسلام نے سمجھایا اس پر فوکس کرو حد سے جاگہ بڑو بے کئی لوگ دہریہ بن جاتے ہیں بیدین بن جاتے ہیں وسوسہ شیطان کس کے ذریعے سے کرتا ہے خیال کے ذریعے سے کرتا ہے کئی لوگوں کو نماز میں وسوسہ وضو میں وسوسہ نجاست اور طہارت کے مسئلے میں وسوسہ کئی خواتین مسئلے وسوسہ کی مسئلے میں اب اندہ ہاتھ دھو رہا ہے دس بار دھوئے جا رہا ہے دھوئے جا رہا ہے پاک ہوا نہیں ہوا پاک ہوا نہیں ہوا نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے کئی ایک مولانا صاحب جہاں جماعت میں کھڑے تھے ہم ان کے پیسے کھڑے تھے اب وہ عربی مبواد بڑا مشکل ہوتا ہے ادا کرنا دس مرتبہ انہوں نے کہا وَلَوَوَا وَلَوَا وَلَوَا پھینجے جا رہا تھا لوگوں کی نماز ہی ستیانات اس نے کر لیا یہ بھی وَسْوَسْتَا ہے تو بھئے جو ادا ہو رہا ہے اسی کو کیا کرو ادا کرو اب یہی وَسْتَا تھا دوسری رقر تھی اسی رقر تھی چوتھی رقر تھی یہ چیز اب شیطان ہی نہیں کیونکہ انسان کو لگاتا ہے تاکہ انسان حصل سے جا ہو جائے ہٹ جائے پھر امام کا ماننے والا کہتا ہے نماز میں کڑا تھا ناک سے خطرہ نیچے گرا اب کے تب پوری نماز میں سوچتا رہا یہ نیچے گرا ہوگا پھر قالین کے اور نیچے جا ہوگا پھر نیچے جا کے امام کو لگا ہوگا اب پوری نماز اس کیسی میں چلی گئی تو امام نے اسے سختی سے منع دیا تجھے کس نے کہا بات ہو اتنا سوچے اتنا سوچ ظاہر پہ کیا کر اتفاہ کر حد سے پیاداش ہے اللذی وَسْوَسْتَ فِيسْتُ نُورِ نَوْسِ اللذی وَسْوَسْتَ فِيسْتَ فَرْنَا یہ پھر ذہنوں کو کیا کرتا ہے وَسْوَسْتَ فِيسْتَ فِيسْتَ فَرْدِ تَب criticize اللہ اللہ کیسے پر دیتا ہے زندگی تباع تباہ 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 شامی شامی شامیہ خاتون ہے کسی خاتونیاں کے زیبت تب دے ہونا آپ جب نہیں ہوا کسی کے ساتھ دیکھا اب ذہن میں کیا ہوگا وَسْوَسْتَ فَسْتَ زندگی تباع اور بردار ہو جاتی ہے فرنم مومن اس نے زن کرتا ہے اسی طرح شوہر کے لیے ہے بیوی کے لیے ہے بچوں کے لیے ہے کہ وصو کو اپنے گھر میں نہ لاؤ غیبت کسی کی لیے ہو کرلی سونا نہ کرو شوہر کے ساتھ بیوی کی غیبتر ہے فرنوں سے کیا کرو روک دو جی پورے گھروں کو تباہ کرتا ہے وصو کے ذریعے تو فکر کو وحی کے ذریعے وحی مطلب کلامِ خدا کلامِ حبیت کے ذریعے سے کیا کرو پاورفول کرو اور ان تینہوں کو وطن کے اوپر اس کا مونیٹر کون ہے عقل ہے عقل آپ کو بتائے گا یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا یہ فکر کرنی ہے یہ فکر نہیں کرنی ایک جوانے کہا مولانا میں نماز پر ہم اتنے مسلسے آتے ہیں میں نے نماز نہیں چھوڑ لی کہ مولانا وہ مسلسے میں کسی کو بتا لی نہیں اسے کاری یادم اللہ کے لیے ایک بڑے مسلسے آتے ہیں یہی چاہتا تھا تو نماز سے ضرور ہو جائے میں نے کہا جتنا براہ مسلسہ دار آرہا ہے اسے بڑے تم مجھے خدا سے ضرور کرنا چاہتا ہے میں دو رکھتے ہیں اور پہلے چار پڑھتا تھا دو رکھتے ہیں اور پڑھوں گا میں نے کہا چار پانچ بار پڑھو تو مسلسہ کیا ہو جائے گا بھاگ کے چلا جائے گا کسی مومنانے مولانا بیٹا بہار جاتا ہے ذریعے مسلسے آتا ہے پڑھوں گر مر گیا تو چاہتا ہوا اللہ کی تمانت ہے اب جب تم نے خوض در ہی ختم کر دیا آگے سے شیطان تجھے کبھی وسط سا کری نہیں سکتا صلاة اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ تین فیکلٹیز ہیں فیکلٹی آف ایندر فیکلٹی آف شہوت فیکلٹی آف امیجنیشن اس پہ لمبی تقریریں لمبے اشر ہو سستے کہ انسان واقعہ سمجھے میں نے آپ یہ تین چیزیں آپ کی بوڑی کو کنٹرول کرتے ہیں اب اس کے اوپر آپ نے عقل کو بٹھانا ہے عقل کا کام کیا ہے عربی میں لوہبی معنی یہ عقل کی ہے عرب اونٹ کے خاملوں میں نسکی باندھے تھے اسے اقال گولتے تھے اقال گھٹنوں کو باندھے تھے تاکہ یہ آگے اٹھنا سکے بڑ نہ سکے اردو میں بولے تو گرہ لگانا کسی چیز کو گرہ لگانا عقل کا کام ہے آپ کی تینوں قوتوں کو مینیج کر کے ایک جگہ پہ گرہ لگا دے کہ یہاں تمہیں جانا ہے یہاں تمہیں نہیں جانا تو خرم سکون ہی آجائے گا ایک پت بھی آجائے گی حیاء بھی آجائے گا ایک پت بھی آجائے گی مرد کو بھی سوچنا چاہتے ہیں یہ حقوق کیا آپ بیوی کے لیے بیوی کو سوچنا چاہتے ہیں یہ کور سیشن ہے نہیں سیشن ہے اور آجائے صرف اس طرح کہ بیوی کے پردار اخلاق شوہر کے ساتھ تطویہ اس میں نہیں جتنا بھی شوہر پر یہ مزین ہوگی یہ اس کی قبالت ہے جتنا شوہر اپنی لیگی پر فوکس رکھے گا خدا اس کی زندگی میں کیا لائے گا سکون ہے خدا کہتے ہیں ہم نے مومنوں کے جنوں پر کیا نازل کیا ہے سکون سکینہ کو نازل کیا ہے ایک مومن کو امریکا بیٹا جوان تھا جان کر والد بڑی نعمت ماں بڑی نعمت باک کا جا کے ہاتھ چون کر ماں کا جا کے ہاتھ چون کر مولانا شرم آتی لا حیاءت یہ بے احدی ہے یہ شیطان کو جو روک ہے گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی نام حرم زبان کرتے وقت شرم نہیں آتی فلمیں دیکھتے وقت ڈرامیں دیکھتے وقت شرم نہیں آتی اچھا نام کرتے وقت شرم آتی یہ شرم غیر اعقلانان شرم لا حیاءت دین دین اگر حکم کر اس کا شرم ایسی تفورا جالا دیکھتے گھر میں محبت کسی بردات ہوئے چھتے انہام کا زمانہ چاہتے ایک شخص امام کے پاس وہ کہنے لگا مولا میری بیوی مجھ سے بڑی شکایت کر امام نے فرم آت اکت اب نمک مکنی ہے کہ مرد کو مظہر جلال اللہ کی دو سپاعت جلالی اور جلالی مرد کو خدا نے مظہر جلال بنا عورت کو خدا نے مظہر جلال بنا نازل کن زینت نہ ہونا یہ عورت اکمال مرد تھوڑا سخت طبیعت مصابیت کرتا ہے مظہر جلال بنا آج دنیا کیا کر یہ مرد اور عورت کی نیچر کو بدلنے کی دوشش ہے عورت چاہتی ہے مرد بن جاؤں اور آج کر کئی یونسٹی کے نوجوان نازل بن کے پھرکتے ہیں عورتوں مالی ید آئیں میک اپ کرنا ہوتا بھی چاہتی ہے اور کیا سمجھ نہیں ایسا کر ہونا تو اگلہ مرد مجھے کیا کرے پسند ہوئے گا میں نے کہا قطعن ایسا نہیں عورت کو عورت مزار مرد اچھا نہیں لگتا مزار جمال اسے بھی مرد اچھا لگتا جو بہادر ہو سنگین ہو سخت مزار ہو روبیس ہو میں ایک اس طرح مرد مرد کو اچھا لگتی ہے جس میں نازل پن ہو آج تو کوئی مرد دیکھا یسے کوئی بولی بیٹر بہت اچھی لگتی جو کسی کو نہیں نیچر جائے اچھا یہ نیچر جائے جائے طب ہی خوران عورتوں کے کام کو رکھتی ہیں ایسے پوکن کرے گی جو کی کام ہے عورتوں کو جن یاد اچھی رکھتی ہے مردوں کو کل یاد اچھی رکھتی ہے عورتوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہتی مردوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد نہیں یاد واقعا مومنی آتا جو نیچر اور عورت کو اٹھو سمجھ مرد کی نیچر کیا ہے کام عورت سے یہ سواد کیا ہے جب شاہدی ہے جن مقام نے کون سے زورا دینا کہ مجھے کل پتھا نا یاد رہتی پچھلے شاہد شاہد میں کون سا گل کیا اب انہیں کو اس کی نیچر اور یہ بھی یاد رہتا کون صاحب رہتا چھوٹی چھوٹی بھی یاد رہتی اس کی نیچر کیونکہ اس نے بچے کو پارنا اس میں تربیت کرنی اس نے اپنے بچے کی ہر چھوٹی چیز کیا رکھنی ہے اللہ نے اس کو مائنڈ اس طرح منائے اس کی کوئل ہی خودان اس طرح نہیں اب عورت کو سمجھنا جائے مائن کو موٹی موٹی چیز جاتے اگر وہ چھوٹی سو ریکیاں کرے گی بھول جاتے گا ایک برد برائی کرے گی بھول جاتے نہیں اس کو عزاج نہیں جاتے تو ایک عزاج انسان کو سمجھ نہ چاہتے چھتے امام جب مولا میری بی کو عورت اطالی کرتے امام نے کہ جب گھر جاتے کوئی چیز لے کر جاتے یہ مستحبات میں سے اسپیشلی چھوٹی بیٹی آنے پر میں گھر جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاتے کوئی خل کوئی چیز کوئی فروت لے جائے اسپیشلی جن بیٹی ہے اب بیٹی کی تربیت الگ ہے بیٹے کی تربیت مثلا بیٹی سہن میں توڑتے گر گر اس کو چوٹ لگے معصور فرما کیسے اٹھایا کرو پیار دیا کرو جب یہ روئے اسے بہلایا کرو لیکن بیٹا گرے اسے اتنا پیار نہیں دیا تو جب بولو مرد روتا اس کو چھوڑا مضبوط بنا کو کہ اگر یہ چھوڑی چھوڑی بات پر روئے گا تو معاشرے کا مقابلہ کیسے کر پائے لیکن عورت کو حد سے زیادہ بہادر جریم بنے بہادر مہار نوخصان کس ہوگا عورت کو زیادہ سے زیادہ خائف ہونا چاہی اپنی عزت کے حوالے کہ 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 کوئی بھی مجھے نوخصان اس کو اپنا بچ بچ آ زیادہ سکھا مرد کو بہادر زیادہ من دونوں میں محسوس نے فرمائے کہ یہ بتایا جب ہر جاتے چیزیں لے کر جائے تو کر نہیں ہونا چلو یہ نہیں کر تو فرمائے آج تک تم نے اپنی زوجہ کو کوئی محبت محجوجہ بولا تو کہتے ہیں مولا بہتے تو شرم آتی کیسے وہ امام نے صحیح بولا کہ تم نے واقعی کو آج تک اظہار محبت کیا کوئی عسان آن کو اچھا بولا ہے اب مزاج دیکھ لیں اپنا حق ہو تو اسے بولنے کیسے شرم نہیں اور باہر سے کوئی اتفاقی محسز بھی آگیا وہاں پہ اس کو شرم گنا کرتے کوئی شرم نہیں لیکن حلال کرتے محب اس کو سوچ شیطان بسو سے ڈالتا شرم لیکن یہ بھی تھوڑا ڈی ڈالت نہیں تھا امام نے کب بولا ہے کہ مثلا وہ تجھے اچھی رکھتی کوئی ایسا جنگلہ بولا کہتے مولا اچھی رکھتی نہیں تو گھوڑ رکھتی یہاں میری کراچی جس طرح حیبت ایک جگہ پہ حرام ہے تین جگہ پہ سواب ہے حیبت ایک جگہ پہ حرام زنا سے بتر ہے اس طرح کعب کے اپنے اپنے مہرم رشتے کے ساتھ زنا کرنا تین جگہ پہ سواب ہے جہاں پہ کوئی بندے کے گھر میں بیٹی کا رشتہ آئے وہ آپ سے پوچھ نہیں آئے فلا جوان رشتے پہ آیا ہے وہ کیسا ہے تجھو اس کے آئے یہاں پہ بھی عیویت کرنا بلکہ لازم ہے جو بندے کو سچ بتاؤ تیسرا اگر کوئی مذہر جنگ کے پاس آئے جس کے ساتھ ظلم براہ ہے کسی میں بیٹی بیٹا مان ہو براہ کرنے آتا ہے نا پھلا بندے نے ظلم کیا پھلا بندے کے ساتھ یہ کیا ہے تو بولوں ایسے امام نے فرما کچھ جھوٹ بولنا جایز ہے اس جھوٹ سے گھر میں کیا بڑے گی جھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بولو کو کچھ چیز کا اظہار نہ کرو حق تو ایسے اگا کرنا نکاح ہو گیا تو حکوم چاہے بندہ اچھا لگے یا نہ لگے زبان سے بولو تاکہ اس چیز کیا ہو جائے عادت ہو جائے اپنا فوکس رکھو اور یہ سوچو کہ دنیا میں کس مقصد کے لئے آئے ہو دنیا چند دھریوں بھی گزر جائے گی اصل فوکس اپنے گھر پر اپنے سکون پر اپنے بچوں کی قربیت پر ہونا آئیے دلوں کو کربلا کی طرف لے کر چلیں دعا کریں کہ خدا ہمیں ایسا بنائے جیسا لبائت ہمیں دیکھنا چاہتے ہمارے دروں میں سکون کو نازل کریں ہمیں فرامین ہے لبائت عمل بنجی کی تو ہمارے اخلاف بغم سے داخل ایسا ممارا جیسا اخلاف محمد اور آل محمد باکر صرف جی کر للا بد کبنا اخلاف چکے اللہ عباس محی سے کس سرمائے کر کر کبیو پر اللہ محمد حسین سے کس سرمائے کر کئی شکایت نہیں کئی شکایت نہیں سب کو کس کی راہ میں آئے اور حال کر 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 جوان اگلی دیا رکھتا ہے سیدہ سرمائے اگلی دیا رکھتا ہے امام رسول رسول رکھتا ہے رکھتا ہے تیری رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے جب کہتا ہے اشارو اللہ الہ اللہ کے رشتے میں بلد اب خود دی رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے ایک رشتے میں بلد اللہ بیٹا دیتا ہے اولاد رشتے میں بلد کسی مومی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے کاروبار رشتہ تو جو تعلق بنتے جاتے ہیں اس ہر تعلق کی اگلی زمینداری ہے اگر زمینداری ادا کروگے یہ آئینے ربادت ہے دنیا دنیا ملے گا آفرت لیکن جو زمینداری سے بھاگے جو وقت میں چون کرے جو وحبت میں چون کرے جو این اندرگی انہیں حلال اتھرک کرے وہ حرام بجا پس کرے اشتر جو عظیر اللہ ہے خدا اشتر عظیر عظیر کرتا ہے اب مجرس حسین پر مقصد آجا امام حسین کے آنکھ ہیں امام کیا فرمات مقصد شبیل جب میرا دل کرے رونے آنکھ 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 ہون خسار عظیر مقصد عظیر 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 مقصد میں محسوس کیا کہ رونے شرمات مقصد رونے قطع رونے کمی میرے سبب دوسر رونے کسی نے ایران یا کسی عالم سے پوچھا کہ امام زمانہ سے اللہ اللہ بتا لے اس عالم نے کہ کئی عامالے میں تُجھ ایک عمل بتا دوں جو میں نے کیا ہے اور اللہ کی نتیجہ دیا کون اس فرمائے ہر واجب نماز کے پار امام حسین جب چند آنس روح ہر مولانا تُجھ دیکھ دیکھ امام زمانہ کی زیادت جانتی ہے یہ تعالیب روح کہتا ہے ہر نماز کے امام لسان گریہ تُجھ تُجھ یہ گریہ نعمل تُجھ گریہ سلام دیتا کبھی اقومت پر ہوتا کبھی اسفر پر کبھی سید حسین کی دو چاہتر پر کہتا ایک سال جیسے ختم ہو مولانا کہتا ایک دن نماز کے پاہ میں روح ہاتھ نے نسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی گو آن جب مل مل کے دیکھتا یہ خدا امام سلام فرماتا امیم سال چند مہی میں ہوتا لیکن تیرا امام زمان ہر روز تمہ سے اصل کے بعد خدا مجھے حسین کا خون ہوتا لکھتا بددد دنو اعتما میں آس دنو کو خون رو 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 یہ دس دن تک حسین کا خم بنانا جاتا ہے آشورہ کے بعد لوگ سکون اپنے گھروں مجھا پہ سو جائے مجھے 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 جنو جنو چل چل کے تھک گیا تو ماتر کر کے تھک گیا تو حسین کے مجھے سنجھے تھک دے راق کو بس سو رائے لیکن حسل مسئل کو سبینہ کو جاتے جاتے امام نے کہ سبینہ آج کی آج امہ کو تن نہ کر نہ یہ ضد نہ کر نہ کیونہ یہ بابا پرسی نہ جاتے اربعین تک سبینہ راضیوں کے ظلم کبھی مزاروں کی مزار کی زندہ میں کبھی دردار یزید میں جب یہ لئین آیا نہ اپنے طب پر لٹھا تو اس نے پردہ لگا جا پردوں کے پیچھے اس نے اپنی بی اور اپنے بچوں کو لاتے خرا کر لیا لی جائے نے کہا جتنی محبت بڑھے گی نا یہ غن اتنا آنکھ میں آسوں پردہ کرتا اسلام علی حسین وعلا موسیقی 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 لیکن یہ نام نلو میرے مولا کے بیٹے کا نام اگر تیرے مغدول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بین کرو یہاں بیٹی کا نام آنا تھا کہ اسے کوئی قیدی بھی بیٹی اور بین کیا آئے سکینہ کے پیاس بابا آئے سکینہ کے غریب دعوی شیرین کا قیدی بی بیٹی بودا یہ بھی میرے مالا کی بیٹی کا نام قیدی بی بی ہم بیٹے گئے شیرین اپنی جگہ سے اٹھے کہتی ہے قیدی بی بیو تو نے مجھے بڑا رولایا یہ تو مدینے والوں کے نام ہے اللہ میرے مولا کی خیر کرو کہتی ہے قیدی بی بیو بڑا رولایا آخری محلت دیتی ہوں اگر تیرے مغدول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بین کرو اوہ باداروں اب کئی اور بی بی نہیں اٹھے ایک مردبہ زینب اٹھے بڑا درد بھرابن کیا روکے کا آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس ہے بھائیہ آئے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھائیہ اب شیری کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا بی بی زینب کے قدموں میں گرے ہاتھوں کو جوڑائے قیدی بی بی تو کون ہے تیرا میرے مالا سے کیا رشتہ ہے بی بی زینب نے بالوں کو ہٹایا کہا شیری نہیں بہت جانا آنا زینب نے دیلی اور شیری تیرے مہمان آگے اور تیرے مالا نے مادہ پورا گیا اور شیری میں زینب جل گے میرا اکبر مار گیا میرا عباس مار گیا موسیقا موسیقا موسیقا